داتا صاحب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے دریاں میں کشتی میں دو تی مرید بھی ساتھ تھے راوی کے بیچ دوسرے کنارے جا رہے تھے تو دو تی پانچ چھے نوجوان قریب سے گزرے داتا صاحب نے سر سے کپڑا اٹھایا ٹوپی اتاری تو انہوں نے مزاق کرنا شروع کر دیا دیکھو بابا جی گنجے ہیں دیکھو کس طرح کا پہلے تو مزاق کر رہے تھے پھر ان کے پاس وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو گھٹھ لیاں تھی انہوں نے وہ گھٹھ لیاں داتا صاحب کو مارنی شروع کر دیا جب وہ مارنے لگے تو وہ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے کپڑا مزید اتار دیا اور ان کی طرف سر کر دیا تو مارو وہ مزاق کر تیج گزر گئے مریدوں کو بڑا جلال آیا آنا بھی چاہیے بات ہی بڑی بتمیزی کیے جلال آیا ایک مرید بولا کھانے لگا حضور میں نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا پھر آج میرا مطالبہ ان کے لئے دعا کریں اللہ انہیں غرق کر دے یہ راوی میں ڈوب کے مر جائے کریں دعا اور نیک بندے کی دعا بھی لگ جاتی ہے تو بد دعا بھی لگ جاتی ہے یاد رکھیں بد دعا بھی لگ لہتا بات ہے کہ نیک لوگ بد دعا کرتے نہیں کہا کریں اس کے لئے دعا یہ ڈوب جائے یہ لوگ ناتا صاحب نے کہا یار میرا کیا بھگڑا ہے وہ آس کے چلے گئے کوئی عرج نہیں جانے دو کوئی نہیں بچے تھے ابھی ان کی عمر نہیں کہا حضور نہیں میرا مطالبہ ہے آج بات دعا کریں یہ ڈوب جائے تاتا صاحب نے فرمایا نہیں یار جانے دو کوئی عرج نہیں اسرار کیا تو میرے محبوب کی نسل کا ہر بچہ ہی نور والا ہے سیزاد داتا علیہ جویری نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو رنگی بدل گیا نقشہ ہی بدل گیا کہنے لگے اے اللہ کتنے خونصورت نوجوان ہیں چڑتی جوانیاں کتنے پیارے ہیں ہس رہے ہیں خوش خود جا رہے ہیں میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں انہیں یہاں ہستا ہوا رکھا ہے تو قیامت میں بھی ہستا ہوا ہی رکھنا اللہ اللہ وہاں بھی انہیں پریشان اور شرمندہ نہ کرنا انہیں ہستا ہوا ہی رکھنا جب یہ دعا مانگی تو محید رونے لگا حضور یہ کیا ہے تو حضرت تداتہ صاحب فرمانے لگے جب کافروں نے پتھر مارے دانت مبارک شہید ہوئے خون بہنے لگا تو سیابانے کا حضور دعا کریں یہ گھرک ہو جائے تو نبی پاک نے دعا مانگی اللہ مہدی قومی فائنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کرنا ہے فرمایا میں حضور کے طریقے پہ نہ چلوں یہ دعا مانگی داتا سامنے اللہ انہیں ہستا ہی رکھنا وہ نوجوان کشتی موڑ کے آگئے داتا صاحب کنارے پہ اترے تو وہ بھی اترے قدموں میں بیٹھے کہاں لگے حضور پتہ نہیں کیا ہوا ہے آگے جا کے خیال آیا یار اتنا بڑا بزرگ ہے اور ہم یہ کیا کر پتہ نہیں دل میں کیا ہوا ہے مہربانی کریں معاف بھی کر دیں توبہ بھی کرا دیں مرید بھی کر لیں داتا صاحب ہم مانگے لگے شرطی ہے کہ روز میرے پاس پڑھنے آنا پڑھیں گے کہاں حضور پڑھا کریں گے فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے بچے داتا صاحب نے دین کے عالم بنا دی سارے مبلغ بنا دیئے داتا صاحب